اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسرسائز کریں گے جس کے اندر ایم سی کیوز ہیں آنسر کوسٹنز ہیں پنکویشن ہے اور سپلیمنٹری آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو اور فالز ہیں پیپر میں تو نہیں آتے لیکن فر بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے پہلے ایم سی کیوز ہیں چوز دا کریکٹ آنسر اس کو ہم پڑھیں گے اور بعد میں جو لیسن نے پڑھا ہوا ہے اس کے اندر سے ہی ایم سی کیوز ہیں اور اگر ہم نے وہ لیسن کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ہمارے لیے یہ ایم سی کیوز کرنا بہت آسان ہوگی اچھا جی پہلے ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ہے یہ پہلے پیراگراف کے اندر سے یہ جب وہ لینڈنگ کرتا ہے کہ اس کے بال لہرا رہے تھے اور وہ فیل کر رہا تھا کہ اس کے جسم کے جو ٹیشوز ہیں وہ اکڑ گئے ہیں اکڑے کیوں ہیں کہ اس نے فیل کیا کیا کہ وہ بیمار ہے اس وجہ سے خوش ہے اس وجہ سے دکھی محسوس کر رہا اپنے آپ کو اس وجہ سے یا پھر یا وہ خلا کے درمیان میں کھڑا ہوا تو بیمار تو نہیں تھا نہ ہی وہ خوش تھا ہاں تھوڑا دکھی محسوس کر رہا تھا لیکن اس وجہ سے اس کے بال لہرا نہیں رہے تھے اس کی کریکٹ جو آپشن ہے وہ آپشن نمبر دی ہے سٹینڈنگ ایٹھ سینٹر آف آ بیکیوم نیکس ہے جی ایٹھ اینی مومنٹ دہ مارشن ایر مائٹ کہ کسی بھی لمحے جو مریخ کی ہوا ہے وہ شاید برنگ ریلیف نوٹ پوسیبل کہ اس کے لیے رام کا باعث بنے گی کل ہم یہ ہے کہ جی اس کو مار سکتی ہے draw his soul from him اس کے جسم میں سے اس کی روح کو نکال لیں یا پھر become pleasant کہ وہ خوشگوار ہو جائے تو اس کے اندر یہ بھی اسی پیراگراف میں سے ہے تو اس کے اندر جو کہلیں کہ جو اس کا کریکٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ draw his soul from him یہ اس کے exact words ہیں کل ہم وہ نہیں بولتا وہ یہ بولتا کہ شاید وہ اس کے جسم کے اندر سے اس کی روح کو نکال لیں چاہیے third one ہے what did they see on the martian hills کہ انہوں نے جو مریخ کی پہاڑیاں تھی ان کے اوپر کیا دیکھا the old cities پرانے شہر flower beds پھولوں کی کیاریاں stream of fresh water تازہ پانی کی بہتی ندیاں a deep valley یا پھر گہری وادی یہ بھی ادھر کھڑے کھڑے ہی وہ جو دیکھتا ہے اس کے بارے بھی پہلے 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 ہی پیراگراب کے اندر سے آیا ہوا ہے کہ وہ دیکھتا کیا ہے جب وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے martian hills کی طرف اس کو کیا نظر آتا ہے نہ تو اس کو flower beds نظر آتے ہیں نہ stream of fresh water نظر آتی اور نہ ہی deep valley نظر آتی ہے ٹھیک کیوں کہ martian hills hills کے اوپر تو valley کوئی نہیں ڈیپ valley کوئی نہیں ہو سکتی تو اس کی correct option ہے the old cities fourth ہے what did they do after building a cottage کہ انہوں نے cottage بنانے کے بعد کیا کیا decorated it نہیں decorate نہیں کیا انہوں نے furnished it definitely not eight good breakfast انہوں نے اچھا ناشتہ کیا یا arranged a feast یا کسی دعوت کا انتظام یہ بھی clearly لکھا ہوا ہے that they ate good breakfast fifth what was the news Laura told her parents Laura نے اپنے parents کو کیا خبر سنائی جنگ جنگ ہو گئی ہے جنگ ہو گئی ہے جنگ ہو گئی ہے رائیول راکیٹ 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 آ گیا راکیٹ گر گیا ہے یہ بھی نہیں یہ بھی کلیرلی مینشن ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ ارث کے اوپر جنگ شیڑ گئی ہے چاہ جی six which one of the cities was attacked یہ بھی اس نے کلیرلی میں بتایا ہوا ہے ٹیکسس ورژینیا نیو یارک یا نیو جیسے نیو یارک آپشن نمبر سی نیکسٹ جی what did they feel on mass after attack on the earth کہ انہوں نے کیا محسوس کیا جب انہیں پتا لگا کہ زمین پر حملہ ہوا ہے ڈرینچ وہ شرابور ہو گیا سٹرینڈڈ وہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرنا شروع ہو گیا سیکلیوڈڈ وہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع ہو گئے یا سرنڈرڈ یا انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے یا کہلے کہ ناؤمیدی کا اظہار کیا تو اس کے اندر جو اس نے اگزیکٹ ورڈ سٹینڈڈ کا استعمال کیا ہے وہ اپنے دینچ اندر فیر ہوئے سیکلیوڈڈ بھی انہوں نے سرنڈر کر دیا لیکن وہ ان کے بس میں نہیں تھا تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سٹینڈڈ ایٹھ ون ہے سایہ دار جو گروسی سٹور کی تھڑی بنی ہوئی تھی اس کے اوپر لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے یہ بھی کلیر لی اس نے بیٹھ لائیر اور اس جی آپشن نمبر بیس کا کریکٹ آنسر ہے وہ بڑے مزے سے بے فکری کے ساتھ آپس میں کپیں لگا رہے تھے 9th how many ڈالرز did he demand to sell the metal کتنے پیسے جی اس نے demand کیے تھے کتنے پیسے میں اپنا جو metal ہے وہ پیش دے گا یہ بھی کلیرلی مینشن ہے کہ وہ 500 ڈالرز تھے last one ہے in which season did mr. bit stand very golden eyed کہ کون سے season کے اندر mr. bit تھے وہ ان کی جو آنکھیں تھی وہ سنہری ہو چکی تھے یہ بھی اس نے کلیرلی بتایا ہوا winter کا ذکر نہیں ہے سمر کے اندر اس کا completely change نہیں ہوا تھا سپرنگ کا بھی ذکر نہیں ہے تو یہ اس کی option جو بنتی ہے وہ ہے option number c یہ نہائی تھی easy mcq ہیں جو کہ اگر کسی student نے سرسری بھی سنا ہوگا تو he would be able to solve them easily اچھا next ہے جی true or false ہیں یہ پیپرز میں نہیں آتے لیکن انڈریسینڈنگ کے لئے ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھا جی first one ہے the rocket metal burned in the meadow winds جو rocket کا metal تھا وہ جو سبزاد آرت کی ہوائی تھی ان میں جل گیا تو جو اس کا answer ہے فالس ہے کیونکہ اس طرح کی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی کہ اس نے محسوس کیا کہ ایسے کیمیا کے اندر گھر کو چکا ہے جو کہ اس کے جو ذہانت ہے اس کو بڑھوتری دے گیا اس کو بڑھائی گی یہ اس کا total opposite تھا تو یہ بھی فالس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نمک کا پتھر ہے وہ ندی میں اپنے آپ کو نمک کا پتھر اس نے محسوس کیا جو کہ ندی میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ نمک کا پتھر آہستہ آہستہ ڈیزول ہونا شروع ہو جاتا یہ exact words اس نے لکھے ہوئے تو it is true all the space rockets flew up کہ جو تمام جو space کے rockets تھے وہ آسمان پر کہ لیں کہ وہ اڑ گئے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابھی بھی کہ لیں کہ نیو یو یو تھا لیکن وہ بام کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گئے he was drenched تو یہ false ہے he was drenched in the hotness of his fear yes it is true exact words are written in the text harry suggested to build a rocket yes یہ پہلے دو سے تین پیجز میں یہ بات ہے men helped harry in building a rocket یہ false ہے ہاں اکرین نے کبھی کبھا انہوں نے کسی چیز اٹھانے میں اس کی مدد کی تھی لیکن they didn't help him build a rocket the daughter wove tape strides yes it is true harry seemed almost as young as his eldest six years later a rocket fell out of the sky نہیں یہ false ہے کیونکہ اس نے six years یا کسی time کا کوئی ذکر نہیں کیا ہوا next is the following questions تو یہ question بھی بہت easy ہے یہ بھی text میں سے لیے گئے اور پھر وہی بات کہ جس نے تھوڑا بہت بہت بھی جو غور سے پڑا ہوگا تو he would be able to answer these questions easily اس کو ہم تھوڑی سی اس پر discussion کریں گے کہ possible اس کے answers کیا ہو سکتے تو میں بعد میں آپ کہہ لیں کہ اس کا جو probable answer ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ پہلا question ہے why did Harry want to go back to earth Harry واپس زمین پر کیوں جانا چاہتا تھا اس کے اندر پہلے جو دو سے تین پیرا گرافز ہیں اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں لکھا گیا اگر ہم پہلی بات کریں تو اس کے اندر یہ تھا کہ he wanted to save his family ایک تو یہ چیز تھی جو main factor تھا دوسرا فیکٹر جو اس ایئر کیسی تھی ادھر کھڑے ہوئے اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا تھا اس کے بعد وہ جو اس کی identity کے بارے میں اپنی بات کرتا ہے اپنی soul کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگئے یہ تمام چیزیں سے مجبور کرتی تھی کہ وہ واپس چل آج اس کا دو پارٹ میں آنسر بن سکتا جو دو مین پوائنٹ پوائنٹ کہ ہری وانٹ تو گو بیک تو ایئر تو سیو ہمسیل اور ہمسیلی ایک تو یہ کلیر ہو گیا اب سیو کس سے کرنا چاہتا تھا کہ ہی سیم سمتھنگ ڈینجرس یا ہی فیلٹ سمتھنگ دیجرس ان مارشین کلیمیت ٹھیک ہے اب اس کے اندر وہ وضاحت آگے سے کرتا کہ ہی فیلٹ کہ دی ووڈ لوس دی ایڈنٹی ان پاست ہی فیلٹ دی مارشین ایر وڈ دیزول دی انٹلیکت ٹھیک ہے ہی فیلٹ دی کہ ایف ہی ستی ای لانگر دی ستی وہ نہیں ستی تو یہ تمام چیزیں وہ observe کرتا ہے فیل کرتا اس وجہ سے وہ واپس جانا چاہتا ہے تو اگر اس کا معنی سات لکھیں تو یہ ہی ہوگا کہ ہی 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 خیالی ہی ہی خیالی دی مارشین ایر ہی ہی خیالی آنسر بنتا ہے اور یہ پہلے پیراگراف کے اندر ہی اس نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہوا سیکنڈ پیسچن ہے کیا وہ رکنا چاہتا تھا اس کے اندر پہلا تو یہ ہے رکنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس میں بھی دو چیز ہیں پہلی چیز تو یہ کہ کوئی راکٹ وغیرہ نہیں تھا جو اس کو لے کر واپس چلا جاتا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ واپس ادھر کیسے جاتا ایک تو راکٹ نہیں تھا دوسرا وہ اردھ کے اوپر وار یا جنگ ہو رہی تھی جس سے بچتے ہو وہ مارس پہ آئے تھے تو اس کا آنسر اگر ہم لکھیں تو یہ ہی بنے گا کہ کھ بچتے آنسر ہم لکھ راکٹ کیسے دوسری چیز دوسری چیز تو یہ اس کا بھی آنسر سیمپل سا ہے میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو اس کے پاس راکٹ نہیں تھا پہلا پیج ہی سارے کا سارا اور سامنا کس طرح کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے کہ ادھر کا کلائمٹ کیسا تھا بٹ فا دا سیک آف آنسر ہم اس کے اندر سے دو تین چیزیں ہیں چہ چار چیزیں ہم اٹھا لیتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس آنسر کو اس کو کوسچن ہے اس کو کامپریینسیبی یٹ پریسائسلی اس کا آنسر دیا جا سکے ایک تو جی وہ کلائمٹ تھا وہ بڑا ہارڈ اور ڈینجرس تھا اس کے آگے سے مزید وضاحت کرتا ہے کہ سمر کے اندر جو وینڈز تھی وہ بڑی ہی گرم ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ گرم ہوتی تھی کہ انہوں نے جو کنال سٹیم کو ڈرائے کر دیا تھا جو میڈو سٹیم کو ڈرائے کر دیا تھا اور رات کو دھند یا فاغ بڑھتی تھی تو اگر ہم اس کا آنسر لکھیں گے تو وہ ایک کچھ اس طرح ہوگا کہ جو فاغ بڑھا اسے بڑھا اسے بڑھا اسے بڑھا اس اگرام بڑھا اسے بڑھا اسے دور اگر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں توڑا ہردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر کا کلائمیٹ بہت زیادہ شدید تھا بہت خطرناک تھا گرم ہوایاں چلتی تھے حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کو بھی سپیر نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو کیونکہ تین سے چار لائنوں کا آنسر لکھنا ہوتا ہے تو آنسر تو کافی بڑا ہے کہ جو گھروں کے باہر کے تختیں تھے وہ بھی ٹیڑے ہو گئی پیلنگ آگئی پینٹ اتر گیا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا پریسائس لکھنا ہے تو اس کے اندر یہ ہی ہوگا کہ جو کلائمیٹ تھا وہ تمام کی تمام کہلیں کہ جو اٹموسفیر تھا جو سراؤنڈنگز تھے it burned everything even the canals یا streams were dry اور سونے پہ سو اگر گیا سکتے ہیں کہ there was fog at night اچھا جی what was the condition of bittering family on hearing the news of the war on earth کہ جو bittering family کے کیا حلاب تھے جب انہوں نے زمین پر جانگ کے بارے میں سنا یہ بھی پورا دو پیراغراف لکھے ہیں وہ اس کے اندر پہلی بات ہوئے کہ جو bittering family تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور مزدرب ہوئی اس کے بعد جو اس کی والدہ تھی اس نے اپنے ہسپینڈ اور جو اپنے بیٹی تھی اس کو گلے سے لگا لیا اور انڈ کے اوپر ان کی فیلنگز کے بارے میں کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ مسٹر برٹنگ was dranked in the hotness of his fear اور they knew that they were stranded on mars forever تو اس کے بھی دو پارٹس ہیں پہلا تو اگر ہم اس کا آنسا لکھیں گے تو کچھ اس طرح ہوگا کہ برٹنگ family was worried and anxious مسٹر برٹنگ held on to her husband and daughter and laura began to weep اس کے بات دوسرے پارٹ میں ہم کہلیں کہ اس کا یہ لکھیں گے کہ جو مسٹر برٹنگ تھے he was dranked in the hotness of his fear and they all felt that they have been stranded on mars forever تو اس کے بھی ہم نے دو پارٹ کی ہیں پہلے کے اندر ہم نے جو at the spot جو emotions تھے ان کے بارے میں بات کی اور second part کے اندر ہم نے جو اس emotions کے بعد جو اس کے consequences تھے اس کے بارے میں بات کی ہے so fifth one ہے what did they want to grow وہ کیا ہوگانا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ they wanted to grow crops vegetables and fruits of earth on mars کہ وہ وہاں اجناس سبزیاں اور جو پھل تھے زمین کے وہ اگانا چاہتے تھے اس کے اس میں آپ مزید یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں they wanted to raise onions پیچ چیز and bring up their children اور اس کو پھر روپیٹ کروں گا تو یہی ہے کہ وہ اجناس سبزیاں اور پھال اگانا چاہتے تھے جو کہ وہ زمین سے لائے تھے یعنی زمین نہیں تھے اور اس کے بعد وہ جو آپ جو رائٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سپیسیفک کرتا ہے کہ وہ onions اگانا چاہتے تھے پیچیز اگانا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ریز کرنا چاہتے تھے what was the condition of their house کہ ان کے گھر کی جو حالت تھی وہ کیا تھی یہ بھی اس نے بڑا comprehensively بتایا ہوا کہ وہ جو گھر تھا ان کا سنگ مرمر کا ایک کھنڈر کہلیں وہ تھا جس کو جو موسمِ گرما کی ہوائیں تھی انہیں اس نے اس کو جلا دیا تھا اور جو رات کو جو دند پڑتی تھی اس نے جو تمام اس کے تختے وغیرہ تھی اس طرح میں پہلے بتایا ان کو ڈی شیپ کر دیا تھا اور ان تمام چیزوں کو پیش نظر یا مدی نظر رکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی انسان یا ارثمن نہیں رہتا تو اگر ہم اس کانسر لکھیں گے تو وہ یہ بنے گا کہ جس کے اندر سے جس کے اندر سے جو ان کے گھر کا پینٹ تھا جو تختے لگے ہوئے تھے لکڑی کے وہ تمام کے تمام ان کے اوپر سے پینٹ بھی اڑ گیا ہوا تھا اور وہ ڈی شیپ بھی ہو گیا تھے اور ان ای نٹشل کہ ایٹ دیڈنٹ سیم لائک آ ایٹ دیڈنٹ سیم لائک آ ایٹھ مینز ہاؤس اچھا جی سیونتھ ہے وٹ واس دا ایڈوائیس ہیری گیو تو دا پیپل کہ ہیری نے کیا ایڈوائیس کیا نصیت کی تھی ان لوگوں کو یہ اس پیراغرہ کے اندر سے جہاں سے وہ جاتا ہے بروشری سٹور کے اوپر گپیں لگا رہے ہوتا ہے تو اس کا بھی سٹریٹ فاروڈ آنسر ہے کہ اس نے ان کو یہ نصیت کی تھی کہ مارس کا کلائمیٹ بہت ہارش ہے ڈینجر سیدھر ہم سروائیب نہیں کر سکتے تو ہمیں راکٹ بنانا چاہیے اور اس کے اوپر ٹیول کر کے واپس زمین پر جانا چاہیے تو اگر ہم اس کا آنسر لکھیں گے تو یہ ہوگا کہ اس میں بھی دو چیز ہیں کہ ساتھ مل کر مل کر بناے روکٹ کیوں بنائے کیوں کہ لہے مارس کا کلائمیٹ ہے ادھر سروائیوال نہیں ہو سکتا اس کے لئے آنسر لائے پیسٹن ہے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ مارس کا وائرس کیسا تھا اگر ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں تو یہ تھا کہ پہلے جو اسلام سے بتایا تھا کہ it would draw their soul from soul from them it will dissolve their intellect burn away their past and so on لیکن ہم اس کے اسے نیکش بھی بات کرتے ہیں کہ جو وائرس تھا وہ بہت فیٹل تھا اور سب سے بڑی بات it changed their appearances and surroundings appearances کے اندر کیا تھا کہ that virus made them look younger black in color and golden eyed یہ appearance کے لحاظ سے اور surrounding کے لحاظ سے اگر آپ اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہے تو surrounding میں اپنے بھی سم پہلے بات ہوئی ہے کہ it burnt the meadows it burnt the houses it burnt the mountains and so on تو اگر ہم اس کا answer لکھیں گے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ martian virus can be fatal and take men's life it may change their appearance and surroundings or it can make them thin and slender اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا کہہ لیں کہ collaborative لکھنا ہے تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو martian virus can be very harmful and dangerous it changed the appearances it made the earthmen your people slender and thin it made them black and yellow and golden eyed and in short and in short it burnt away their identities اچھا جی یہ i hope کہ آپ نے یہ answer questions کی سمجھ آگی ہوگی تو لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی confusion رہی ہے تو you can text me on the nps portal okay please give me a minute or two i will be back well i will be back to make on the night موسیقی نحن ناید 30 after öttو ڈالی موسیقی 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 np آسید موسیقی آسید sorry for the inconvenience اچھا جی next i write the answers of the following question in 100 to 150 words یہ بھی نہیں آتے کیونکہ short questions ہی آتے ہیں 100 to 150 words کے کہلے کے انسر questions نہیں آتے so we would leave that اور اس کو اوپر انشاءاللہ جب کالیج بگرہ کھلیں گے تو اگر ضرورت پریش آئی گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ discussion کر لیں گے اچھا جی 5th part i use the correct form of verbs given in the bracket ہم نے ادھر correct form of verb لگانے گا اس نے ڈالے ہوئے اور اس کو انہیں change کرنا ہے پہلا ہے the man feel his hair flutter تو اس کا correct form of verb یہ ہوگی the man felt his hair flutter feel کی جگہ felt لگا دیں گے next time they see the old cities ادھر see کی جگہ ہم saw لگا دیں گے they saw the old cities اس کے بعد ہے they look at their children تو ادھر ہم look کی جگہ looked لگا دیں گے edi کا اضافہ کر دیں گے کہ they looked at their children اس کے بعد ہے لورا stumble through the settlement تو اس کے اندر ہم stumble کی جگہ stumbled d کا اضافہ کر دیں گے fifth ہے he drench in the hotness of his fear ادھر بھی ہم edi کا اضافہ کر دیں گے all the boards wrap out of shape ادھر بھی ہم all the boards wrapped edi کا اضافہ کر دیں گے next ہے harry move into the metal shop تو ادھر بھی ہم harry moved into the metal shop eighth ہے his wife appear with his supper in a wicker basket ادھر بھی ہم appeared کر دیں گے the sons play songs on the ancient flutes ادھر play کی جگہ ہم played edi کا اضافہ کر دیں گے next ہے they turn their backs to the valley تو ادھر ہم turn کی جگہ turned edi کا اضافہ کریں گے تو اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو اس تمام جو correct form of verbs ہیں اس کے اندر edi کا اضافہ ہوا ہے یا second form لگی ہے second form جیس طرح لگا دی ہے پنچویشن پنچویشن لائنز پنچویشن تھوڑی سی ٹھیکی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جو پنچویشن مارکس ہیں اس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا پرپرس کیا ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا تھوڑی سی سرسری طور پر برڈز آئی ویو لے لیں تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی مثال کے طور پر فل سٹاپ جہاں کوئی بات مکمل ہو گئی سنٹینس مکمل ہو گیا تو ہم ادھر فل سٹاپ لگاتے ہیں کیپیٹل جو لیٹرز جب کوئی بات مکمل ہو کے نیکس شروع ہو رہی اگلی بات تو ادھر ہم کیپیٹل لیٹرز لگاتے ہیں اسی طرح کاما ہے جب شارٹ پاز آئے ہم کاما لگاتے ہیں اور اسی طرح ایک ہی طرح کی مختلف چیزیں ہوں تو اس میں ہم کاما لگاتے ہیں اسی طرح اپاسٹروفی ہے اپاسٹروفی is used when سم ورڈز اور لیٹرز are omitted تو جب اپاسٹروفی لگتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ جال جاتا ہے کہ اس کے اندر سے لیٹرز یا ورڈز omit کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ کوٹیشن مارکس ہیں جب ہم اگزیکٹ ورڈز جو بولے جا رہے ہوتے ہیں نیریٹر کے طرف سے وہ اگزیکٹ ورڈز لکھتے ہیں تو ہم کوٹیشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں ایکسکلیمیٹری سائن ہے ایکسکلیمیٹری سائن کے اندر ہم جب سٹن ایموشن وغیرہ یا فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں تو وہ لگتا تو یہ تھوڑے سے بیسک بیسک آپ کہلیں کہ تھوڑا سا اوور ویو تھا پنکچویشن مارکس کے حوالے سے تو اس کے اندر ایک یہ پنکچویشن ہمیشہ پیکٹس سے آتی ہے آپ جتنا مردی کہلیں کہ ان کی ڈیفینیشن کو یاد کر لیں جاتا کہ پیکٹس نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں آئے گی ایمیز ایدھر اس نے پیراغراف دیا ہوا پیراغ لائنز دیئے ہوا ہوا تاون امٹی بات نیٹیو لائف نیٹیو سر دارک پیپل یلو آئیز دمارش بیری فرندی وی تاکت بیٹ نو مچ دی لائنٹ انگلیش فاسٹ اچھا جی اب اس کے اندر اگر ہم اس کو پنکچویٹ کریں گے تو سب سے پہلے ایک چیز کلیر ہے کہ یہ جو نیریٹر ہے وہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے پڑا بھی ہوگا تو سب سے پہلے کیونکہ یہ اس کے اگزیکٹ ورڈز ہیں تو ہم ادھر کوٹیشن مارکس کا اضافہ کریں گے جب کوٹیشن مارکس کا اضافہ کر دیا نیکسٹ کیونکہ بات شروع ہو رہی ہے تو جو ٹی ہے جو سمال ہے اس کو ہم کپٹل کریں گے the ڈاون ایمٹی اب ڈاون کے اندر ہم ایدھر اپاسٹروفی کا اضافہ کریں گے the ڈاون ایمٹی ٹھیک ہے اب یہ سمال پاوز ہے تو ایدھر ہم کومہ لگائیں گے but we found native life in the hills اب hills پھر کہلیں کہ شارٹ پاوز ہے تو ایدھر ہم کومہ لگائیں گے سر اب سر پر بات آ کر ختم ہو جاتی ہے تو ایدھر ہم فل سٹاپ لگائیں گے جب فل سٹاپ لگیا تو جو نیکسٹ ہے ڈارک اس کا دی آٹومیٹیکلی بڑا ہو جائے گا ڈارک پیپل سیا لو پھر ہم فل سٹاپ لگائیں گے کیونکہ بات ختم ہو گئی ییلو آئیس پھر ہم فل سٹاپ لگا وائ بڑا آئے گا اور آئیس کے بعد پھر دوبارہ فل سٹاپ لگے گا جب دوبارہ فل سٹاپ لگا تو T جو ہے وہ پھر کپٹل میں آجے گا The Martians اب Martians کا ہم M بڑا کپٹل لگائیں گے Martians پہ آکے پھر فل سٹاپ لگائیں گے Very friendly اب کیونکہ فل سٹاپ لگا اسی لیے V پھر کپٹل میں آئے گا اور پھر دوبارہ فل سٹاپ لگ جائے دوبی تک جو ہم نے کیا اس کے اندر The Town Empty comma Apostrophe Capital quotation marks but we found native life in the hills comma sir full stop آگے سے dark پھر capital پھر people کے بعد full stop yellow eyes پھر full stop capital ساتھ ساتھ لگائیں گے The Martians پھر full stop very friendly پھر full stop جب ادھر دوبارہ full stop آگیا تو w پھر capital آئے گا we talked a bit not much پھر بات sentence complete ہو گیا پھر دوبارہ ہم ادھر full stop لگائیں گے پھر d بڑھائے t بڑھائے they learn English کا e بڑھائے fast پھر full stop آئے گا اور اس کی بات مکمل ہو جائے گی اور ہم ادھر جو قوٹیشن مارکس ہیں اس کو لگا کر یہ جو اس کی جو بات ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گا چاہیے یہ تھا پنکچویٹ فالوینگ لائن اس کی پنکچویشن کرنے تھے یہ ہے جی آج کی ہماری ایکسس آئیس تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیننیمز ہیں وہ بھی میں نے ریٹن فارم کے اندر اندر ہمارکسی ہے جو سیننیمز بھی جو سیننیمز بھی سیننیمز ریکھ لیجئے گا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیچر ہیں ان سے جتنا ہو سکتا ہے بہتر وہ کر رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ پہلا انسیڈنٹ ہے کہ آپ کو آن لائن کلاسیز دینے پڑ رہی ہیں اسی طرح جو ٹیچر ہیں وہ بھی اپنی میرے خیال سے اپنے کیریئر میں پہلی پہلی دفعہ آن لائن کلاسیز لے رہے ہیں تو اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہو سکتا جو لائیو انٹریکشن ہوتی ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے درمیان لیکن ہم بحیثیتیں ٹیچر یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے جب تک کالیج سکولز اوپن نہیں ہوتے جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا کنوے کریں اور باقی جو چیزیں رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ جب کالیج سکول کھلیں گے تو وہ ہم اس کو کمپنسیٹ کر کے اس کو مزید بہتر کر سکیں تو اب یہ آپ کے پارٹ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں تو جتنا بھی پڑھایا جا رہا ہے اٹلیسٹ اس کو گو تھو کریں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں تاکہ جب آپ دوبارہ کالیج اور جب سکول لگیں تو آپ پہلے سے ہی پریپیئر ہوں کہ اگر ہمیں دوبارہ سے اس کو پڑھانا پڑے یا گو تھو کرنا پڑے تو ہم ایک دن کے اندر یا منیمم ٹائم کے اندر ہم اس کو کور کر لیں اور یہ تب ہی پاسیبل ہوگا جب آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصے کو ریٹین آپ نے کیا ہوگا تو پھر یہ چیز پاسیبل ہوگی تو ہم بھی اپنے پارٹ پر جتنی ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اسی طرح اپنا جو پارٹ ہے وہ پلے کریں اور لاسٹلی اگر اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو کہہ لیں کہ اگر کوئی سمجھ نہیں آتی یا کوئی کنفیون ہے تو مہم شفق وی آ دیر آپ جسٹ ہمیں میسیج کریں وہ نپی ایس کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلد ہو سکے آپ کی یہ جو کنفیونس ہے ان کو دور کر سکے تھانکیو وی مچ پایو ٹائم اور اٹینشن اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی